دوستوں آپ لوگوں نے کومنٹس کے ذریعے تابڑ توٹ ڈیمانڈ کی کی سکیم 1992 پر سے پردہ اٹھاؤ حالانکہ اس پر پہلے بھی کئی لوگ ویڈیو بنا چکے ہیں لیکن میں آپ کے لیے اس سیریز کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کر کے لائیا ہوں تو بینہ سمیں گواہے کہانی شروع کرتے ہیں موبائل انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے پہلے کی اس دنیا میں ہر چیز بہت سلو چل رہی تھی چاہے وہ دیش کی اکنومی ہو یا سرکاری دفتروں میں پیپرورک یا پھر کوئی بریکنگ نیوز ہی کیوں نہ ہو بس اگر کہیں رفتار تھی تو وہ تھی بومبے سٹوک ایکسچینج میں عام آدمی شیر کے ذریعے اپنی قسمت کو بدلنے میں لگا تھا پھر ایک دن ایسا آیا جس نے بھارت کی ارث ویوستہ کی نیو کو ہلا کر رکھ دیا اس سے ایک دن پہلے یعنی 22 اپریل 1992 میں شرط بیلاری نام کا ایک آدمی جو کی بھارت کے سب سے بڑے بینک سٹیٹ بینک آف انڈیا میں کام کرتا تھا جاتا ہے دہ ٹائمز آف انڈیا کے آفیس میں وہاں جا کر وہ ملتا ہے سوچیتا میم سے جو کی فائننس کی نیوز سنبھالتی تھی بیلاری بہت گھبرایا ہوا تھا وہ سوچیتا کو بتاتا ہے کہ میڈم ایس بی آئی میں بہت بڑی گڑ بڑ چل رہی ہے ایس بی آئی کے ساتھ ایک بہت بڑا فروڈ ہوا ہے پھر وہ آفیس کا دروازہ بند کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ پورے پانسو کروڑ کا فروڈ ایس بی آئی کی بک سے پانسو کروڑ مسنگ ہے بینہ بینک ریسیپٹ کے ہی پیمنٹ ہو گئی میڈم پوچھتی ہے آپ کو پتا ہے نا فروڈ کتنا بڑا ہے کس نے کیا یہ فروڈ گھبرایا ہوا بیلاری کہتا ہے ہرشد مہتا نے انیس سو بانوے میں ہرشد انڈیا کا سب سے بڑا ٹیکس پیئر تھا اس کی پرسنل ہولڈنگ چار ہزار کروڑ کی تھی آج شاید یہ نمبر آپ کو چھوٹا لگتا ہوگا لیکن بتی سال پہلے یہ نمبر بہت بڑا تھا اگر اس رقم کو آج کے انفلیشن ریٹ کے اکورڈنگ ارجسٹ کریں تو یہ نمبر بیس ہزار کروڑ سے بھی زیادہ ہو جائے گا اب سوال یہ ہے کہ ایک لور میڈل کلاس فیملی کے ایک لڑکے نے اتنا پیسہ بنایا کیسے ہرشد پڑھائی میں کمجور تھا لیکن کرکٹ میں بہت اچھا تھا ان کے فادر کا ٹیکسٹائل کا بیجنس تھا جو فیل ہو گیا تھا اس لیے اپنا گھر چلانے کے لیے ہرشد نے ہر چھوٹا بڑا کام کیا ہرشد چھے سو روپے کی نوکری کیا کرتا تھا شادی کے بعد اس کی ریسپونسیبیلٹیز بھی بڑھ گئی تھی اور اس کی بیچینی بھی ہرشد کی چھوٹی سی فیملی اس چھوٹے سے مکان میں بہت خوش تھی لیکن ہرشد کو اس چھوٹے سے مکان سے باہر نکلنا تھا وہ اکثر اپنے من کی بات اپنے بھائی سے کر لیا کرتا تھا وہ اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ جگنے شیئر مارکٹ میں بہت پیسہ کمارا رہا ہے اس کی ساری فیملی دھرے دھرے اس لائن میں آگئی ہے اس کی ماں مالا جپنے کی عمر میں مالا مال ہو گئی ہے پھر اگلے دن وہ اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ مجھے شیئر مارکٹ والی لائن میں گسنا ہے میں ریسک لینا چاہتا ہوں اگر ریسک ہے تو عشق ہے اس کا بھائی اسے سمجھاتا ہے کہ یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے پھر اس کا بھائی اشوین اسے ایک بروکر کے پاس بھیجتا ہے وہ سیڑ جی کو کہتا ہے کہ میں جوبر بننا چاہتا ہوں دھندہ خوب اچھے سے سمجھتا ہوں بس میں اس مارکٹ میں نیا ہوں پھر سیٹ اسے ایک نمبر ملانے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ دوبارہ نہیں بولوں گا ایک پلیٹ بھنڈی ایک پلیٹ گٹا ایک رجواری کڑی جین کچڑی دو روٹی دو بھاکری دو پاپڑ ون روشٹڈ ون فرائیڈ ایک اونین ٹومیٹو سلاد اور ایک رائتہ اوڈر کر ہرشد سیم ٹو سیم یہی اوڈر دوبارہ پوچھے بینا نوٹ کروا دیتا ہے پھر سیٹ اسے یہ سب کینسل کرنے کو بولتا ہے کیونکہ یہ ہرشد کا ٹیسٹ تھا کیونکہ مارکٹ کے ٹائم جب کلائنٹس جلدی جلدی جو جو شیئر لینے کو بولیں گے وہ دوبارہ بینا پوچھے اسے لینے ہوں گے اگر یہ دوبارہ پوچھے گا تو اتنی دیر میں ریٹ نکل جائے گا پھر سیٹ اسے اگلے دن نو بجے آنے کو کہتا ہے اگلے دن صبح جب ہرشد آتا ہے تو وہ مارکٹ کے باہر ایک بڑے دگج بلیک کوبرا کو دیکھتا ہے تب ہی وہاں بھوشن آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جس کو تُو آنکے فارڈ فارڈ کر دیکھ رہا ہے اس کا اصلی نام ہے منومندرہ لیکن مارکٹ میں اس کو سبھی بلیک کوبرا بلاتے ہیں جب مارکٹ مندی میں آتی ہے تو سب سے زیادہ فائدہ اسی کو ہوتا ہے بھوشن بھٹ کو بروکر امبالال صاحب نے بھیجا تھا بھوشن ہرشد کی کنڈلی میں ایسا اینٹر ہوا کہ اس کے مرتے دم تک اس کی کنڈلی سے باہر نکلا ہی نہیں تب ہی وہاں پرنف سیٹھ آتا ہے پھر بھوشن ہرشد کی پہچان پرنف سیٹھ سے کرواتا ہے لیکن وہ ہرشد سے ہاتھ نہیں ملاتا بھوشن بتاتا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جو مارکٹ کو اوپر لے کر جاتے ہیں یہ بھارت کی دلال شٹریٹ ہے یہاں چاہے بیئر نیچے مارے یا بیل اوپر فینکر مارے جب آدمی کو ان کی چوٹ لگتی ہے تو سیدھا جمین پر ہی آ کر گرتا ہے اس لیے مارکٹ میں کوئی ہوشاری نہیں چلے گی پھر بھوشن اس کو ہاتھوں کے اشارے سمجھاتا ہے جن سے کلائنٹ اشارہ کر کے شیئر خریدنے کو بولتے ہیں سب سے زیادہ بھیڑ والا ایریا ہمارا ہوگا اور سب سے کم بھیڑ والا چلر پارٹی کا اپنے کو اوڈر جانا ہی نہیں ہے کیونکہ ہم صرف بڑے سٹوک میں ڈیل کرتے ہیں اپنی آنک کانناک سب کچھ کھلے رکھنا جب مارکٹ شروع ہوتی ہے تو ہرشت کو بہت اچھی فیلنگ آتی ہے لیکن اس کے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا پھر بھوشن آ کر اسے بتاتا ہے کہ اگر کچھ نہیں خریدے گا بیچے گا تو پہلے ہی دن آؤٹ ہو جائے گا پھر وہاں شیروں کے لیے ایسی چھینہ جھپٹی شروع ہوتی ہے جو آپ نے کبھی سبجی منڈی میں بھی نہیں دیکھی ہوگی شام کو سیڑ جی اسے ڈانٹتے ہیں کیونکہ اس نے پچیس ہزار کے شیر بیچے تھے اور کلائنٹ نے کہا تھا کہ میں نے تیس ہزار کے شیر خریدے ہیں یہ دو ہزار کا نقصان تھا ہرشت کہتا ہے سیڑ جی آپ کو جو بھی نقصان ہوا ہے وہ میری پگار سے کٹ لینا سیڑ جی کہتے ہیں پگار تب ملے گی جب پروفٹ ہوگا پھر ہرشت ان سے ایک اور موکہ مانگتا ہے پھر باہر جا کر بھوشن بتاتا ہے کہ سیڑ جی تو تمہیں ویسے بھی نکالنے والے نہیں تھے کیونکہ پچیس ہزار کے شیر بیچنا بچوں کا کھیل نہیں ہے تجھے ایسے ہی تھوڑی نہ جانے دے گا بس تُو گول پر گول مارتا جا ہرشت کو بس ایک ہی چیز دیکھ رہی تھی بی ایسی کا اکھاڑا وہ دوبارہ اس رنگ کے اندر ایسا گھسا کہ کچھ ہی سالوں میں وہ مارکٹ کا بیسٹ جوبر بن گیا پھر ایک دن چائے پیتے سمیں اس کی نظر نیوز پیپر پر جاتی ہے وہ بھوشن کو کہتا ہے کہ پریمیر گاڑی والے اپنی کار کا ریٹ بڑھا رہے ہیں اسی لیے پریمیر اوٹو اوپر کی طرف جا رہا ہے جن کو یہ خبر تھی وہی لوگ پیسہ چھاو گئے اس کو انسائیڈر ٹریننگ کہتے ہیں اور یہ انڈیا میں الیگل تھی اب ہرشد کو بھی یہ گیم کھیلنے کی چل مچتی ہے پھر وہ اس فیکٹری میں جاتا ہے جہاں ورکرز کی ہڑتال چل رہی تھی وہاں اسے پتا چلتا ہے کہ سبھی ٹریڈ یونینز والے ڈاکٹر دادا سیٹم کے اشارے پر چلتے ہیں پھر وہ ڈاکٹر دادا سیٹم کے پاس جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ پریمیر اوٹو نے تو بھاو آج بڑھائے ہیں لیکن اس کا شیئر پچھلے ایک ہفتے سے تیجی میں ہے جس سے نہ تو آپ کو فائدہ ہوا ہے اور نہ ہی ورکرز کو میں یہاں صرف آپ لوگوں کے فائدے کی بات کرنے آیا ہوں پھر وہ ڈاکٹر کو لالچ دیتا ہے کہ اگر فیکٹری کے اندر کی باتیں مجھے پتا چل جائے تو مجھے جو بھی پروفٹ ہوگا اس میں سے ایک حصہ آپ کا پھر اس کا بھائی اسے سمجھاتا ہے کہ انسائیڈر ٹریننگ کے بیچ میں مت پڑو کچھ بھی الٹا سیدھا ہوا تو بڑے لوگ تم کو چھوڑیں گے نہیں پھر ہرشد کو جن جن کمپنیوں سے انسائیڈر انفورمیشن ملتی ہرشد ان کمپنیوں کے شیئر کو ٹارگٹ کرتا تھا اگر نیوز نیکٹیو ہوتی تو وہ ان کو کم دام پر اوفر کرتا اور اس شیئر کا دام گرنے پر دوبارہ خرید لیتا کمپنی کا فائدہ ہو یا نقصان ہرشد کا پروفٹ ہی پروفٹ تھا لیکن ہرشد کو اس کمیشن سے ملے پیسے سے سنتوشتی نہیں تھی پھر ایک دن وہ بھوشن کو کہتا ہے اب خود کا ٹریڈنگ اکاؤنٹ کھولنے کا سمیں آ گیا ہے میں یہاں نوکری کرنے تھوڑی آیا تھا سیکھنے کے لیے آیا تھا جتنا سیکھنا تھا سیکھ لیا پھر وہ اپنے بھائی کے ساتھ خود کا ٹریڈنگ اکاؤنٹ کھلواتا ہے اور اپنے پیرنٹس کو فائیو سٹار ہوتل میں کھانا کھلانے لے جاتا ہے اس کے پاپا اسے ڈانٹتے ہیں کہ تم لوگوں نے اپنی اچھی بھلی نوکری چھوڑ کر یہ کیا نیا پنگا شروع کیا ہے ہرشد کہتا ہے کہ میں خود کا دماغ چلا کر دوسروں کو پیسہ کما کر دیتا ہوں اب خود کا دماغ چلے گا اور خود کا پیسہ بنے گا اب وہ دن آ گیا تھا جب یہ اس چھوٹے سے گھر کو چھوڑ کر کہیں بڑے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے اس کے جانے سے اس کا دوست بہت اداس تھا ہرشد اسے سمجھاتا ہے کہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں دوستی چھوڑ کر نہیں کبھی دل کرے تو شیئر مارکٹ میں ملنے آ جانا تو سال میں جتنا کماتا ہے اتنا تیر کو ایک مہینے میں کما کے دوں گا پھر ایک دن وہ اور اس کا بھائی کم دام والے شیئروں کے نام لکھتے ہیں اشوین پوچھتا ہے یہ تم پانچ روپے والا شیئر کیوں چن رہے ہو پھر ہرشد کہتا ہے ایک تو یہ کم روپے میں بلک میں شیئر آ جائیں گے اور پھر اس کی کوئی ایسی نیوز اڑا دیں گے جس سے سب لوگ اس شیئر کے پیچھے بھاگیں گے جب بھاو اوپر آیا تو نکل جائیں گے اس شیئر سے پھر وہ الور فارما نام کا ایک شیئر چونتے ہیں اس کو خریدنے کے لیے بیس ہزار تو تھے ان کے پاس لیکن بیس ہزار کا جگاڑ اور کرنا تھا پھر وہ جاتا ہے پرنو بھائی کے پاس پرنو بھائی اسے آج بھی بھاو نہیں دیتے تھے وہ اگلے دن پھر سے پرنو بھائی سے ملتا ہے پرنو بھائی کہتے ہیں کہ پیسہ پیسے کو کھیچتا ہے اور چلر چلر کو حرشت کہتا ہے پرنو بھائی جیسے آپ نوٹوں کی خوشبو سونگ لیتے ہو ویسے میں شیئر کی خوشبو سونگ لیتا ہوں پھر پرنو سیٹ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب الور فارما کی نیوز ہر جگہیں فیلا دی جاتی ہے ایک بروکر دوسرے کو تو دوسرا بروکر تیسرے کو سب جگہیں الور فارما کا ہی نام چرچہ میں تھا اس دن الور فارما شیئر مارکٹ میں سب جی کی طرح بک رہا تھا مارکٹ بند ہونے سے پہلے جب الور فارما کا بھاو بتایا جاتا ہے تو ریٹ نکل کر آتا ہے ستارہ روپے پچاس پیسے بیچنے کا اور بیس روپے کھریدنے کا ایک ہی دن میں پیسے تین گناہ اس جیت کے بعد ہرشت پرنو سیٹ کا خاص بن گیا تھا پھر وہ پرنو سیٹ کو دو اور شیئر کے بارے میں بتاتا ہے اور ففٹی ففٹی آفر کرتا ہے پرنو سیٹ ڈن کر دیتا ہے پھر اٹھارہ مارچ انیس سو بیاسی کو ہرشت اپنے لیے ایک کار خرید لیتا ہے اب باقی کے بروکرز ہرشت سے ہی ٹپ مانگتے تھے کہ کیا خریدیں اور کیا بیچیں تب ہی ان کو آواز سنائی دیتی ہے کہ مارکٹ کریش ہو گیا اور یہ بات سن کر ان کے رنگ اٹھ جاتے ہیں اشوین آ کر ہرشت کو بتاتا ہے کہ اپنے دس لاکھ گھوز گئے ہیں کسی نے آدھے گھنٹے میں ہی گیم بدل دیا آٹھ پرسنٹ سے زیادہ مارکٹ ٹوٹی ہے سننے میں آیا ہے کہ کلکتہ والے اجے کڑیا نے بلک میں شیئر بیچے ہیں اس کریش نے سب چھوٹے بروکرز مسل کر رکھ دیے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہرشت کی ایننگ یہی پر ختم ہو جائے گی لیکن ابھی تو میچ شروع بھی نہیں ہوا تھا ہرشت کا دی اینڈ تو ابھی دس سال دور تھا 22 اپریل 1992 کا وہ دن جب شرد بیلاری سوچیتا میم کو ہرشت کے سکیم کی نیوز دینے آیا تھا وہ ڈر کے مارے چائے آنے سے پہلے ہی بھاگ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ فرسٹ اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے لاشٹ اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا مارکٹ کریش ہو گئی تھی جس میں ہرشت اور اس کے بھائی کا دس لاکھ کا نقصان ہو گیا تھا ابھی فیلحال ان کے گھر میں صرف ہرشت کے بھائی اشوین کی وائف ہی پیسہ کماتی تھی بیوٹی پارلر میں جوب کر کے اشوین اپنی وائف کو بتاتا ہے کہ مجھے بھی جوب مل گئی ہے لیکن ان دونوں کو پورا وشواش تھا کہ ہرشت پھر سے سب کچھ ٹھیک کر دے گا ہرشت کے سر پر دس لاکھ کا کرجا تھا جس میں سے تین لاکھ تو اس نے دے دیئے تھے جو اس نے تین سالوں میں کمائے تھے سات لاکھ ابھی بھی سوریش بھائی کو دینے باقی تھے پھر اس کے پتا اپنے پشتینی جیور اور مکان کے کاغچ لے کر سوریش بھائی کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کا کرجا اتر سکے لیکن وہ مکان کے پیپرز رکھنے کے لیے منع کر دیتے ہیں ہرشت کہتا ہے سوریش بھائی آپ میرا ٹریڈنگ اکاؤنٹ چالو کروا دیجئے اس سے میں آپ کا کرجا جلدی اتار پاؤں گا لیکن سوریش بھائی کہتے ہیں شیئر مارکٹ اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ وہاں جا کر پیسہ اٹھانا ہے اور لے آنا ہے جب تک پورے پیسے نہیں آ جاتے ٹریڈنگ اکاؤنٹ سسپینڈ ہی رہے گا پھر رات کو ہرشت کے پتا جی اسے سمجھانے آتے ہیں کہ تُو ہر کام الٹا کرتا ہے دن میں سپنے لیتا ہے اور رات کو جاگتا ہے اب وہ لوگ تیرا اکاؤنٹ اتنی جلدی کھلنے نہیں دیں گے ہرشت کہتا ہے پاپا آپ کو یہی ڈر ہے نا کہ کہیں ممبئی چھوڑ کر واپس گجرات نہ جانا پڑے اس کے پاپا منع کر دیتے ہیں ہرشت کہتا ہے رات سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے رات کو سب راز معلوم ہوتے ہیں پھر اس کے پاپا بات کو ہسی میں ٹال دیتے ہیں ہرشت کہتا ہے پاپا میں بی ایسی کی جان اتنی جلدی چھوڑنے والا نہیں ہوں آپ جا کر سو جائیے ہرشت کو نہیں پتا تھا کہ آج اس کے بابا اس سے آخری بار بات کر رہے ہیں دنیا کی کڑوی سچائی یہ ہے کہ باپ کو اکثر اپنے بچوں کا گم کھا جاتا ہے یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا کچھ دن بعد جب دونوں بھائی وفادار ٹی ہاؤس پر بیٹھے تھے تو اشوین کہتا ہے مجھے شری لنکا میں جوب مل رہی ہے سوچتا ہوں وہاں چلا جاؤں ہرشت کہتا ہے تو تو بھی مجھے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے میرے ہاتھ میں پیسہ ہوتا نا تو بی ایسی میں گواسکر کی طرح کھیلتا تب ہی وہاں ایک بروکر آتا ہے وہ کہتا ہے ہرشت بھائی پچھلی بار جو آپ نے ٹپ دیا تھا اس میں ماں قسم بہت مال کمائیا اب آپ کی منی مارکٹ سے اڑ گئی ہے تو ہم کو تو سلا دے دیا کرونا بھائی ہماری جیب تو بھری رہے تب ہی ہرشت کو آئیڈیا آتا ہے وہ کہتا ہے اب میں کنسلٹنسی شروع کروں گا کسی کو پانچ کا دس کما کے دوں گا تو کمیشن میں اٹھنی تو ملے گی ہی پھر وہ گروہ مور نام کی ایک کمپنی کھول کر اپنے پہلے بکرے کے پاس جاتے ہیں جس کا نام تھا دروبھائی یہ دونوں دروبھائی کو اپنے شیشے میں اتار لیتے ہیں دروبھائی ایک لاکھ تک کی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار تھے پھر اشوین ہرشت کو بتاتا ہے کہ اس کے سسر کو پی ایف کے ساڑھے چار لاکھ رپے ملے ہیں انہوں نے وہ پیسے مجھے دیے اور میں نے رکھ لیے اب لکشمی ماتا خود ٹیکہ کرنے آ رہی تھی تو منہ کون کرے گا پھر وہ جاتے ہیں سوریش بھائی کے پاس وہ سوریش بھائی کو کچھ اور روپے جمع کروا دیتے ہیں سوریش بھائی پوچھتے ہیں آگے کا کیا پلین ہے اب آپ لوگ انویسٹ کرا رہے ہیں تو آپ کو بروکر کی بھی جرورت پڑے گی ہرشت کہتا ہے کہ ہم کہیں پر سب بروکر بن جائیں گے سوریش بھائی کہتا ہے کہیں اور کیوں میرے پاس کیوں نہیں آج سے تم لوگوں کا ٹریڈنگ اکاؤنٹ چالو اب ان سب کو خود کے لیے آفیس کی ضرورت تھی اس لیے جہاں پر ان کے پتا جی نے دکان کرائے پر لی تھی وہ وہی دکان جا کر کرائے پر لیتے ہیں پھر لالا کہتا ہے تمہارے پاپا مجھے دھائی سو روپے دیتے تھے اب اپنی گھر کی بات ہے تم پانچ سو دے دینا اور پانچ ہزار ڈیپوزٹ کچھ دن بعد ہرشت گھر پر چائے کے اوپر ریسرچ کرتا ہے اور اپنے بھائی کو بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ چائے کی کھیتی افریقہ میں ہوتی ہے اور اس بار وہاں فصل خراب ہو گئی ہے اس لیے انڈیا میں ڈیمانڈ بڑھنے والی ہے اب ہم چائے کے شیئرز میں پیسہ لگائیں گے پھر وہ اپنے آفیس کے لیے نئے سٹاف کا انٹرویو لیتے ہیں وہ اس آدمی کو چونتے ہیں جس کے پاس خود کا ٹائپ رائٹر تھا پھر ہرشت اس سے ایک لیٹر ٹائپ کرواتا ہے جس سے وہ الگ الگ لوگوں کو اپنے ساتھ بیجنس کرنے کے لیے انوائٹ کر سکے کچھ لوگ ان کے ساتھ جڑے بھی اور کچھ نہیں بھی پھر وہ اپنے ایک دوست کو شیئر مارکٹ میں شورٹ سیلنگ کے بارے میں سمجھاتا ہے مان لو کسی شیئر کو ہم نے ایک ہزار کے بھاو میں بیچ دیا اب وہ شیئر ہمارے پاس ہے نہیں ایڈوانس میں ڈیل کر لی اب جب اس کا بھاو نیچے آئے گا مان لو آٹھ سو کا بھاو آیا اور ہم نے وہ شیئر خرید لیا ہمارا پروفٹ ہوا دو سو رپے پر شیئر اس ٹرک کے جریعے ہم ٹوٹتی ہوئی مارکٹ سے بھی پیسہ کما سکتے ہیں بس ہمیں اس کمپنی کی ڈیٹیلز اور پروفٹ لوز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے وہ اپنے دوست کو بھروسہ دلاتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے میں جس شیئر پر بھی کہوں تو پیسہ لگا پھر پرنو سیٹھ اسے سمجھاتا ہے یہ تین چار گھر کے ہی چھوٹے موٹے اکاؤنٹ کھول کر کچھ نہیں بننے والا تم کو امیر باپ کے امیر کبوتر چاہیے لیکن وہ تیرے اس گریب کبوتر کھانے میں آئیں گے نہیں تیری گریبی دیکھ کر ان کو اپنی امیری ستائے گی پھر پرنو سیٹھ ہرشد کو اپنے کچھ امیر دوستوں سے ملواتا ہے وہ کہتا ہے جیدہ سوچو مت یہ بی ایسی کا کپل دیو ہے پھر وہ ہرشد کو سائیڈ میں لے جا کر کہتا ہے تم ان چالیس چوروں کو الجھا کر رکھو میں نے ان کے لیے کچھ اور انتجام کیا ہے اس نے وہاں پر سب کے لیے لڑکیاں بلوائی تھی پھر ان کو دیکھ کر ہرشد وہاں سے کھسک لیتا ہے اگلے دن پرنو سیٹھ اسے ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر لوگوں کو پسند ہے ایسی لائف اس لیے اگر ان سے دوستی بنانی ہے تو یہ سب کرنا پڑے گا ہرشد کہتا ہے ہم فیملی والے لوگ ہیں ہم سے نہیں ہوگا یہ سب کچھ ہمیں تو دھندہ کرنا آتا ہے اور دھندے کی بات یہ ہے کہ آپ کے ان چالیس چوروں نے اپنے ساتھ بزنس کرنے کے لیے چیک دے دیے ہیں پرنو سیٹھ کہتا ہے کہ اب گرو مور کو گرو کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا انہی دنوں میں سوچیتا دلال میڈم کی جوب The Times of India میں لگی تھی Finance Department میں پھر اس کا بوس اس کی ملاقات کراتا ہے دیبوشیز سے اور کہتا ہے کہ اس کو بومبے سٹوک ایکسچینج دکھا کر لاؤ پھر وہ سوچیتا میم کو بی ایسی کی بلڈنگ میں لے کر جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہاں پر اور بھی نیوز پیپر کے ریپورٹرز آتے ہیں کچھ نیوز وے ان کو دے جاتے ہیں اور کچھ نیوز وے یہاں سے لے جاتے ہیں بس ایسے ہی مل بات کر گھر چلتا ہے تب ہی وہاں سے ہرشد اور اشوین نیچے آتے ہیں آج پھر ان کی کسی سٹوک نے لے لی تھی پھر اشوین کہتا ہے کہ ہم دونوں ہی سارا کام نہیں سنبھال پائیں گے ہم کو کسی ایسے بندے کی جرورت ہے جو ہمارے اکاؤنٹس اور بیک آفیس سنبھال سکے جس کو رنگ میں بھی کھیلنا آتا ہو پھر ہرشد بھوشن بٹ سے جا کر ملتا ہے بھوشن اپنی نوکری چھوڑنا نہیں چاہتا تھا پھر ہرشد اسے اپنا پارٹنر بنانے کی بات کرتا ہے بھوشن کو اس کی بات پسند آتی ہے اس لیے وہ اس سے ہاتھ ملا لیتا ہے جس سمیں سوچیتا دلال شیروں کے کھیل کو سمجھ رہی تھی اس سمیں ہرشد اس دنیا کو اپنی بنانے میں لگا ہوا تھا اب اس کی نظر کھیل پر نہیں تھی بلکہ کھیل کے پورے میدان پر تھی لیکن میدان میں بلیک کوبرا بھی تھا یعنی منو مندرہ منو بھائی کے بولنے ماتر سے ہی شیر مارکٹ میں اُتھل پُتھل مجھ جاتی تھی لیکن مارکٹ میں ایک نیولہ بھی تھا جو اس کوبرا کو ٹکر دے رہا تھا اس کا نام ہے ہرشد میدہ اب سمیں آتا ہے 31 اکتوبر 1984 کا شام کو نیوز آتی ہے کہ پردھان منتری اندرا گانڈی ہمارے بیچ نہیں رہی وشوشنیے ستروں کے انسار راجیو گانڈی اگلے پردھان منتری ہوں گے یہ نیوز سبھی کے لیے شوکنگ تھی ایک طرف جہاں دیش میں ہجاروں لوگ دنگے میں مارے جا رہے تھے وہی دوسری طرف راجیو گانڈی کو تھالی میں سجا کر پرائیم میمبرشپ سوپی جا رہی تھی کسی کو بھی وشواش نہیں تھا کہ ایک پائلٹ صرف اپنے نام کی وجہ سے اس دیش کو کیسے سنبھالے گا بلیک کوبرا کو بھی وشواش تھا کہ پائلٹ دو تین مہینے کے اندر ہی راجنیتی سے آؤٹ ہو جائے گا اس لیے وہ اپنے آدمیوں کو تیجی سے ہٹ کر مندی میں پوزیشن بنانے کے لیے کہتا ہے پرنو سیٹ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ انڈیکس بہت جلدی جمین چاٹنے والا ہے لیکن ہرشت کہتا ہے کہ پرنو بھائی یہ بیچنے کا نہیں کھردنے کا ٹائم ہے یہ پائلٹ بہت اوچا اوڑنے والا ہے اور ساتھ میں ہم بھی پھر وہ پرنو سیٹ کو دو تین پیٹرولیوم شیئر بتاتا ہے جو کوڑیوں کے بھاو مل رہے تھے اور آنے والے ٹائم میں یہ بہت اوچا جانے والے تھے پرنو سیٹ کہتا ہے کہ ادھر دیش جل رہا ہے اور تم کو لگتا ہے کہ پیٹرول کا بھاو تیج جائے گا ہرشت کہتا ہے سیٹ گاڑی چلانے میں اور جلانے میں دونوں میں تیل ہی لگتا ہے اگلے دن جب مارکٹ کھلتی ہے تو بھوشن ہرشت کو بتاتا ہے کہ کوبرا انڈرول شیئر سے باہر نکلنے والا ہے مارکٹ ٹوٹ سکتی ہے ہرشت کہتا ہے مارکٹ تو میں بھی ٹوٹنے نہیں دوں گا پھر وہ اپنی سینا کو کہتا ہے اپنے سبی کلائنٹس کو انڈرول خریدنے کو بولو پھر وہ خود اور اس کی ٹیم سب لوگ اپنے کلائنٹس کو فون کرنے میں لگ جاتے ہیں اور سبی کو انڈرول شیئر خریدنے کے لیے کہتے ہیں اب اکھاڑے میں کوبرا کے آدمی انڈرول شیئر بیچ کر خوش ہو رہے تھے پھر ہرشت باقی کے لوگوں کو بھی انڈرول اٹھانے کے لیے کہتا ہے اب دیکھتے ہیں جیت کوبرا کی ہوتی ہے یا نیولے کی کوبرا کے آدمیوں کو بیچانی ہونے لگتی ہے جب یہ بات کوبرا کو پتا لگتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ کون خریدنے کے موڈ میں بیٹھا ہے لائی سی یو ٹی آئی یا امبانی اس کے آدمی کہتے ہیں ہرشت میتہ وہ اپنے کلائنٹس کو 60-70% ریٹرن دے رہا ہے کوبرا کہتا ہے کوئی بات نہیں ٹائم آنے دو اس کو بھی گرا دیں گے اب سمیں آتا ہے 28 فروری 1986 کا جب ویت منتری شریف ویشونات پرتاب سنگھ نے بھارت کا بجٹ پیش کیا 16 مہینوں سے ہرشت نے مارکٹ میں صرف خریدداری ہی کی تھی اس کے فیوریٹ شیر اندرول جواری ایگرو اور سپیک تھے بجٹ میں سرکار نے جو جو وادے کیے ہوئے تھے ان کا جکر بھی نہیں کیا تھا اب بل کے کمجور ہوتے ہی بیر جاگ جاتا ہے اب منو مدرہ کو ہرشت پر اٹیک کرنے کا موقع مل گیا تھا ان کو پتا تھا سپیک جتنا گرے گا اتنا ہی ہرشت کا نقصان ہوگا منو مدرہ کہتا ہے کہ اگر ہرشت کو گرانا ہے تو اس کی ریپوٹیشن کو گراؤ اگر کسی کا کام خراب نہ کر سکو تو اس کا نام خراب کر دو اس کے ٹریڈرز میں افوا فیلا دو کہ ہرشت نے سپیک میں ایک کروڑ سے بھی زیادہ نقصان کھا لیا ہے ہٹ بڑا ہٹ میں اس کے ٹریڈرز ہولڈ کیے ہوئے شیر بیچیں گے اور مارکٹ میں فری فول آئے گا تب ہی وہاں پر ایک ریپوٹر آتا ہے وہ ہرشت کو بتاتا ہے کہ منو بھائی کے لوگ آپ کا نام خراب کرنے کی کوشش میں ہیں میں نے سنا ہے کل آپ کو شیر بیچنے کا موقع بھی نہیں ملے گا لیکن ہرشت اور اس کا بھائی تو اپنے ہی اہنکار میں جی رہے تھے کہ ہم کو ہلا سکے جمانے میں دم نہیں اب ان کو ڈر منو بھائی سے نہیں تھا بلکہ ان کمجور دل والے ٹریڈرز سے تھا جو منو بھائی کی بات مان لیں گے پھر ہرشت فیصلہ کرتا ہے کہ ہم چودہ دن پہلے ہی اپنی ڈیوز کلیر کر دیں گے مارکٹ میں یہ خبر فیلا دیں گے کہ لوز تو دور کی بات ہے منی مور تو اتنا پروفٹ میں ہے کہ اس نے اپنے ڈیوز بھی چودہ دن پہلے ہی اڈوانس میں پے کر دیے ہیں پھر وہ خود بی ایسی کے ایکزیکیوٹیو ڈریکٹر مایا بھائی سے ملنے جاتے ہیں وہاں جا کر وہ چودہ دن پہلے ہی اپنے ڈیوز کلیر کر دیتے ہیں اور ان سے گجارش کرتے ہیں کہ آپ ایک نوٹس لگا دیجئے تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ گروہ مور پروفٹ میں ہے نقصان میں نہیں ورنہ ہمارے ساتھ پوری مارکٹ کا نقصان ہو جائے گا پھر وہ بھوشن کو وفادار چائے والے کے پاس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کی چائے کے پیسے ہرشت بھائی نے دیے ہیں کسی سے بھی پیسے مت لینا چائے والے سے یہ بات سبھی ٹریڈرز تک پہنچ جاتی ہے کہ ہرشت مہتا بی ایسی کا بچن ہے اب بی ایسی کی ہر گلی نکڑ میں یہ بات فیل جاتی ہے کہ ہرشت مہتا جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے اب ہر جوبر اور بروکر کے دماغ میں ایک ہی بات بیٹھ جاتی ہے مہتانہ راجمہ مارکٹ مجامہ اب دیکھتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے 1986 کے کریش میں ہرشت مہتا نے اپنا نام تو بچا لیا تھا لیکن اسے یہ بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہر بار خود کا پیسہ بھر کر بڑے سکیل پر دھندن نہیں کر پائیں گے اب بڑے فنڈز کے لیے ہرشت انسٹیٹیوشن بروکنگ کا دروازہ کھڑکڑانا جاتا تھا اور اس دروازے کو صرف ایک ہی آدمی کھول سکتا تھا UIT کا چیئرمن اے جے فیروانی اوریجنل بگ بول میوچل فنڈ کے جمانے سے پہلے انڈیا کے لوگوں کے لیے ٹیکس بچانے کی صرف دو ہی جگہ تھی لائی سی اور یو ٹی آئی لانگ ٹرم انویسٹر لائی سی کو چنتے تھے لیکن یو ٹی آئی کے پاس بھی شیئر مارکٹ میں لگانے کے لیے بیس ہزار کروڑ رپے کا فنڈ تھا جب بھی یو ٹی آئی خریدداری کرتا تھا تو شیئر مارکٹ کا گھوڑا دوڑنے لگ جاتا تھا پھر جب میتا برادرز فیروانی سے ملنے جاتے ہیں تو وہ ان کو یہ کہہ کر منا کر دیتا ہے کہ مجھے آپ لوگوں پر ٹرسٹ نہیں ہے مجھے پتا ہے کچھ لوگ ہیں جو پوری مارکٹ کو خراب کر رہے ہیں آپ لوگ بھی ان میں سے ایک ہو میں اپنے یوزرز کا بھروسہ نہیں توڑ سکتا پھر رات کو ہرشد پرنو سیٹ کے ساتھ پارٹی میں جاتا ہے وہ پرنو سیٹ کو کہتا ہے کہ یو ٹی آئی نے ایک بھی روپیا بزنس میں نہیں دیا ہے اور یہ ڈیٹ ٹکا کی دلالی پر کام کر کے میں بھی تھک چکا ہوں یو ٹی آئی کے پاس اتنا روپیا ہے پر پلان کوئی بھی نہیں ہے تب ہی وہاں پر ایکے آتا ہے یعنی اجے کےڑیا جب وہ پرنو کے ساتھ بات کر رہا تھا تو پیچھے سے پرنو کو کوئی آواز لگا دیتا ہے پھر وہ اپنا گلاس ہرشد کو پکڑا کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر جب ایکے وہاں سے جانے لگتا ہے تو ہرشد اسے اپنا پھرچہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب سے میں اس لائن میں آیا ہوں آپ کے بارے میں بہت سنا ہے پھر وہ ایکے کو اپنا بیجنس کارڈ دیتا ہے ایکے یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ اگر مارکٹ میں ٹکے رہے تو کبھی نہ کبھی جرور آؤں گا پھر وہ ہرشد کا بیجنس کارڈ ویٹر کی پلیٹ میں رکھ دیتا ہے یہ بات ہرشد کو بری لگتی ہے ویسے تو ہرشد شراب نہیں پیتا تھا لیکن آج وہ کھنس میں شراب پی جاتا ہے پھر جب پرنو وہاں آتا ہے تو ہرشد کہتا ہے یہ سالہ کیڑیا ہے کون اور اتنا ایٹیٹیوڈ میں کیوں بھرا پڑا ہے پرنو سیٹ بتاتا ہے کہ شیئر مارکٹ اس کے باپ کی ہے چار چار کمپنیاں چلاتا ہے یہ اس کا ایک پیر شیئر مارکٹ میں ہے تو دوسرا منی مارکٹ میں آج پہلی بار ہرشد نے منی مارکٹ کا نام سنا تھا شیئر مارکٹ کا ایک دن کا ٹوٹل وولیوم دس ہزار کروڑ تھا تو منی مارکٹ کا ایک دن کا وولیوم دو لاکھ کروڑ اسی لیے اجے کیڑیا کا ایٹیٹیوڈ ساتھ میں آسمان پر تھا اب ہرشد کو منی مارکٹ میں گھسنا تھا اس لیے وہ اس کے بارے میں سب کچھ پتا کرتا ہے کہ آخر یہ ہے کیا پھر ہرشد سب کو سمجھاتا ہے کہ شیئر مارکٹ اور منی مارکٹ میں جیادہ ڈیفرنس نہیں ہے بس بینکوں میں آپسی لیندن شیئروں میں نہیں بلکہ پی ایسیو بونڈز اور یونٹس میں ہوتا ہے شیئر مارکٹ کی طرح ہی منی مارکٹ میں بھی بروکر ہوتا ہے کون سے بینک کو کب کتنا روپیہ چاہیے سب کی سمجھ بروکر کو ہوتی ہے بروکر کا کام ہوتا ہے ڈیمانڈ اور سپلائی پورا کرنا ہر ٹرانجکشن کے لیے جروری ہوتا ہے ایس جیل نوٹ ایک بینک دوسرے بینک کو جتنے بھی یونٹس دیتا ہے بدلے میں ایس جیل نوٹ لے لیتا ہے اور وہ ایس جیل نوٹ آر بی آئی کے پبلک ڈیٹ آفیس کے اندر جمع کروانے پڑتے ہیں وہاں سبھی بینکوں کے سبھی یونٹس کا حساب کتاب ہوتا ہے اب ایس جیل سے بھی فاشٹ کچھ آ گیا تھا اور وہ تھا بی آر یعنی بینک ریسیپ اب ایک بینک دوسرے بینک کو بی آر کے بدلے بھی پیمنٹ دے سکتا تھا یہ ساری نولج اکٹھا کرنے کے بعد ہرشد اور اچوین چلے جاتے ہیں دیش کے سب سے بڑے فورن بینک سیٹی بینک کے پاس وہاں جا کر وہ کئی ایس تیاغی سے میٹنگ کرتے ہیں تیاغی کہتا ہے ابھی آپ اس لائن میں نئے ہیں جائیے پہلے سیکھ کر آئیے ہمارے پاس آلریڈی بروکر ہیں ہم کیوں ان کو چھوڑ کر نئے بروکر سے ڈیل کریں گے اس مارکٹ میں نئے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے پھر وہاں سے ریجیکٹ ہونے کے بعد ہرشد جاتا ہے بینک آف امریکہ میں نیرچ چوپڑا سے ملنے لیکن وہاں جا کر اسے پتا چلتا ہے کہ مسٹر نیرچ چوپڑا آج مدراز جانے والے ہیں کسی جروری کام کے لیے پھر ہرشد خود کی بھی ایک ٹکٹ بوک کرواتا ہے اور فلائٹ میں مسٹر چوپڑا کو پکڑ لیتا ہے بیجنس کی باتیں کرنے کے لیے اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں تھی مسٹر چوپڑا بتاتے ہیں کہ یہاں پر سیٹی بینک کا رات چلتا ہے وہ تیاغی سالہ ہمارے بینک کا تو نمبر ہی نہیں آنے دیتا پھر ہرشد کہتا ہے کہ میں آپ کے بینک کے لیے ڈیل لے کر آنگا بس آپ مجھے راستہ دکھاتے جائیے تیاغی کے بروکر سے کیسے نبٹنا ہے وہ میرا کام ہے پھر نیرچ چوپڑا ہرشد کو اور بینکوں سے بھی ملواتا ہے ہرشد کہتا ہے کہ ہم سبھی چھوٹے چھوٹے بینکوں کو مل کر بڑی طاقت بننا ہے اور سیٹی بینک کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا ہے ایک بار اس کا بنا ہوا جال ٹوٹ گیا تو اس کے بعد میں اسے کبھی جال بننے نہیں دوں گا سبھی ایگری کر جاتے ہیں ان کے ایک ہو جانے کی بات تیاغی اور ایکے کو بھی پتا چل جاتی ہے لیکن وہ ان کو لائٹلی لے لیتے ہیں کیونکہ سیٹی بینک منی مارکٹ کا ڈون تھا اب ان بینکس کو بھی بیجنس ملنا شروع ہو گیا تھا لیکن اب بھی ان کا وولیوم سیٹی بینک کے آس پاس بھی نہیں تھا ہرشد کہتا ہے اب ٹائم آ گیا ہے ہمیں سیکیورٹی ڈیلنگ میں جو سیٹی بینک کا بھی باپ ہے اس کے پاس جانا چاہیے انڈیا میں سبھی بینکوں کا ایک ہی باپ ہے اور وہ ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا یعنی ایس بی آئی پھر وہ دونوں بھائی ایس بی آئی کے ہیڈ آفیس میں جاتے ہیں وہاں جا کر ہرشد سمجھاتا ہے کہ ویدیشی بینک منی مارکٹ میں خوب مال چھاپ رہے ہیں اب سمیں آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے سفدیشی بینک کو اس لائن میں لانا چاہیے جتنے بھی آس پاس کے چھوٹے موٹے بینک ہیں ان سب کے بانڈز میں یہاں پر لے کر آؤں گا ساری ڈیل ایک دم کرسٹل کلیر ہوگی مینیجر کھیمانی کہتا ہے کہ تھوڑی بہت ریسرچ ہم نے بھی کی ہے آپ پر آپ نے مارکٹ میں بڑے بڑے لوز کھائے ہیں لیکن یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ آپ نے کبھی کسی کلائنٹس کا نقصان نہیں ہونے دیا آج ہم آپ کے ساتھ سیف لے کرنے کے لیے میٹنگ نہیں کر رہے بلکہ ہم ایس بی ای کی ایمیج چینج کرنا چاہتے ہیں یہ فورن بینک بروکرز کے ساتھ مل کر سالوں سے لوگ کو لوٹ رہے ہیں اب سمیں آ گیا ہے ہم اپنا گھر سہی کریں اب ایس بی ای ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب اجے کیڑیا کو چنتا ہو گئی تھی کہ ہرشد اب منی مارکٹ میں بھی پوزیشن لے رہا ہے اس نے ایس بی ای کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور یہ بات سن کر اجے کیڑیا کی فٹ جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں ہرشد کی ہر ایک ٹرانجکشن پر نظر رکھنی چاہیے پرنو بھائی اے سی سی کو اوپر لے جانے میں لگے تھے اور کوبرا گینگ اس کو نیچے لانے میں لگی تھی اب پرنو بھائی کو جرورت تھی فنڈز کی اشوین ہرشد کو سمجھاتا ہے اگر تو مارکٹ میں انٹر کرنا چاہتا ہے تو کر لیکن اے سی سی کے پیچھے مت پڑنا ایک بینک سے دوسرے بینک کو فنڈ پندرہ دن کے اندر پہنچانا ہوتا ہے اور ہرشد تب تک یہ چیک اپنے اکاؤنٹ میں لگا کر دس دن تک فنڈز کو شیئر مارکٹ میں گھومانے کی بات کرتا ہے اشوین اس کو روکتا ہے ہرشد کہتا ہے یہ پیسہ دس دن تک اکاؤنٹ میں پڑے پڑے سڑ جائے گا مارکٹ میں جائے گا تو اور پیسہ کھٹ کر لائے گا 1990 میں ہرشد کی بی ای سی میں واپسی ہو چکی تھی اس نے اپنا پہلا دعو کھیلا تھا اے سی سی پر کوبرا گینگ کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس بار ہرشد کے پاس پیسہ نہیں بلکہ کبیر کا خجانہ تھا سیکیورٹی ڈیلنگ میں بینکز پیسہ بروکرز کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیتے تھے تاکہ صحیح سمیں آنے پر صحیح ڈیل مل سکے ہرشد نے اب اپنے اکاؤنٹ میں پڑا پیسہ شیئر مارکٹ میں لگانا شروع کر دیا تھا ہرشد اس فنڈ کا یوز کر کے کسی بھی سٹوک کا بھاو بڑھا سکتا تھا وہ اے سی سی کو بلندیوں تک لے گیا بینک کا پیسہ شیئر مارکٹ میں لگا کر اس نے خوب مال جمع کر لیا تھا بینکوں کو بھی بیش ڈیل مل رہی تھی ہرشد کو چاروں طرف سے منافع ہی منافع ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا وہ منی مارکٹ میں نہیں بلکہ منی میکنگ مارکٹ میں آ گیا ہے جب سینسیکس چودہ سو پوائنٹ تھا اجے کیڑیا نے شورٹ سیلنگ شروع کر دی تھی فلحال سینسیکس سولہ سو پوائنٹ تھا اور ان کو شک تھا کہ ہرشد بینک کا روپیہ شیئر مارکٹ میں لگا رہا ہے پھر تیاغی کہتا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے ہم بھی بینک منی کو شیئر مارکٹ میں یوز کریں گے اب ہرشد کو چاہیے تھے دو سو کروڑ روپے پھر وہ ایک لکھے بینک کے پاس جاتا ہے اور منیجر کو کہتا ہے کہ آپ مجھے دو سو کروڑ روپے کا بی آر سائن کر کے دے دو میں اس کے بہاب پر پیسے لوں گا اور پندرہ دن بعد وہ پیسہ واپس کر کے اس بینک سے آپ کی بی آر واپس لاکر آپ کو دے دوں گا اور اس کام میں آپ کو چار کروڑ کا کمیشن دوں گا ان دنوں نبے کے اینڈ میں بھارت اکنومی کریسیس سے جوج رہا تھا تب ہی مارکٹ میں انٹری ہوتی ہے ریزرو بینک آف انڈیا کی انہیں بینکنگ لائن میں گھپلے باجی کی خوشبو آنے لگی تھی لیکن وہ جمانہ تھا فائلوں کا جب ایک ٹرانجیکشن کو ڈھونڈنے میں بھی مہینوں لگ جاتے تھے ربی آئی گورنر بینک آف بڑودا یونائٹیڈ بینک آف انڈیا بینک آف انڈیا کینرہ بینک اور انڈین بینک ان سب کے سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ چیک کرنے کا اوڈر دیتے ہیں اور سیٹی بینک کہیں گصہ نہ کر جائے اس لیے انہیں ایک ایمفورمل وارننگ دینے کے لیے کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان سب کو اوڈٹ لگنی چاہیے انویسٹیگیشن نہیں یہ بات کسی بھی طرح پریس تک نہیں پہنچنی چاہیے لیکن یہ بات کسی نہ کسی طریقے سے سچیتہ میم کے پاس پہنچ جاتی ہے اب میڈم دا ٹائمز آف انڈیا میں نئی نئی بھرتی ہوئی تھی اس لیے بوس کی نجروں میں اٹینشن پانا چاہتی تھی لیکن اس کا بوس راج دیپ یہ نیوز پیپر میں چھاپنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ ان لوگوں کے پاس فول ڈیٹیلز نہیں تھی سچیتہ راجیف سے بہت جد کرتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ فرنٹ پیج پر نہ سہی ہم چھوٹی سی نیوز فائننشل پیج پر چھاپ سکتے ہیں پھر جب اس نیوز کے بارے میں ربی آئی گورنر کو پتا چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نیوز پیپرز کے ساتھ ایک نیوز شیئر کرو کہ ربی آئی بینک میں یوز ہونے والی بی آر سے لیلیٹڈ ایک سٹرکٹ گائیڈلائن ایشو کرنے جا رہی ہے اگلے دن سیٹی بینک کا کرمچاری تیاغی کو جا کر بتاتا ہے کہ ربی آئی کی نئی گائیڈلائن آئی ہے سبھی بینکوں کو ایک دن میں ہی بی آر ایشو کرنے ہوں گے اب دس پندرہ دن والا جھنجٹ ختم ہو گیا اب بینک کسی بھی بروکر کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر نہیں کرے گا تیاغی کہتا ہے چھوڑو ان گائیڈلائنز کو یہ آر بی آئی ہے سی بی آئی نہیں کون مانے گا ان گائیڈلائنز کو اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں سوچیتا اپنے ایشٹ سے ملنے جاتی ہے جس نے اس کو آر بی آئی کی بی آر والی نیوز بتائی تھی اس نیوز کو آر بی آئی نے پوری طرح سے دبا دیا تھا ان کا خود کا بیٹا جس کا نام ڈی ٹی تھا منی مارکٹ میں بروکر تھا لیکن ڈیل آج تک اس نے ایک دو ہی کروائی تھی پھر یہاں سے جانے کے بعد سوچیتا ڈی ٹی کے پاس جاتی ہے لیکن وہ سوچیتا کو وہاں سے بھگا دیتا ہے دوسری طرف ہرشت لون سپلائی کرنے کے لیے ریکو کے پاس جاتا ہے لیکن وہ اس کو لون دینے سے منع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنے فنڈ ہی نہیں تھے پھر ہرشت کہتا ہے کہ اگر میں موٹے موٹے کلائنٹس آپ کے پاس لے کر آؤں جو آپ کے بینک میں فنڈ ڈالیں تبھی تو آپ مجھے لون دے سکتے ہونا چیئرمن مان جاتا ہے اب اپنے فائدے کے لیے کیا کرنا تھا ہرشت کو اچھے سے پتا تھا پھر وہ اپنے لیے ایک بڑی اصا سوٹ بنواتا ہے امیتاب بچن سٹائل میں کیونکہ یہ بھی تو مارکٹ کا امیتاب بچن تھا پھر وہ او این جی سی کے آفیس میں جاتا ہے اور مسٹر نولکھا سے جا کر ملتا ہے ہرشت کہتا ہے کہ میرا کام ہے سب کو پیسہ بنا کر دینا پھر چاہے سرکار ہی کیوں نہ ہو لیکن مسٹر نولکھا سرکاری پیسہ شیئر مارکٹ میں لگانے سے منع کر دیتے ہیں پھر ہرشت کہتا ہے کہ آپ پیسہ بینک کی پی ایم ای سکیم میں ڈالیے وہ لوگ مان جاتے ہیں اب ہرشت کے پاس پیسے کا ایک ایسا سورس تھا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اب او این جی سی کے ساتھ ساتھ کول انڈیا این ایچ پی سی این ٹی پی سی اور آئی آئی ایف سی کے خاتوں سے بھی پیسے سیدھے بینک کے پی ایم ایس میں انویسٹ ہونے لگے تھے اور وہاں سے پیسہ سیدھا شیئر مارکٹ میں جاتا تھا اب ہرشت مارکٹ کا لیجنڈ بن گیا تھا اس کے ایک اشارے پر مارکٹ کا رکھ بدل جاتا تھا ہرشت کی وجہ سے ماجدہ جیسی لکھی کمپنیوں کی بھی ویلیو ہونے لگے تھی لیکن انیس سو اکانوے کا سمیں ہندوستان کی ایکنومی کے لیے عجیب سمیں تھا ایکنومی کریسیس کے بیچ چندر شیکھر سرکار گر گئی لیکن اگلا الیکشن لڑا گیا منڈل کمنڈل مدے پر الیکشن ریزلٹس کا اندازہ لگانا مشکل تھا لیکن پہلے راؤنڈ کی ووٹنگ کے بعد پردھان منتری راجیو گاندی کی بھی ہتیا کر دی گئی اور جب چناؤ کے نتیجے آئے تو پی وی نرسیمہ راو کی سرکار آ گئی لیکن شیئر مارکٹ کو ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ ہرشت نے انڈیکس کو آسمان کی اچائیوں تک پہنچا دیا تھا اب اس کو روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا ہرشت پہلا انسان تھا جس نے شیئر مارکٹ میں اتنا روپیہ کمایا تھا اب اس کی لائف فلم سٹار جیسے ہونے لگی تھی اب ہر آدمی ہرشت میتا بننا چاہتا تھا مارکٹ کا انڈیکس بڑھتے بڑھتے دو ہزار تک ہو گیا تھا اب وہ شادی یا کسی فنکشن میں بھی جاتا تھا تو لوگ اس سے شیئر مارکٹ کی ہی باتیں کرتے تھے اب لوگ اس مارکٹ کے امیتہ بچن سے اوٹو گراف بھی لینے لگے تھے ایک دن ہرشت اپنے لیے ایمپورٹڈ گاڑی لینے جاتا ہے ڈیلر کہتا ہے ایمپورٹڈ گاڑی کا تو مشکل ہے کیونکہ ایک مہینے میں ایک ہی گاڑی آتی ہے دوبائی سے اگلے مہینے ایک لیکسس آنے والی ہے لیکن وہ بھی اجے کیڑیا نے بک کر رکھی ہے پنتالیس لاکھ روپے کی اس کا نام سن کر ہرشت کہتا ہے کہ وہ گاڑی سیدھا میرے گھر پر آنی چاہیے میں تمہیں پچپن لاکھ دوں گا پنتالیس گاڑی کے اور دس لاکھ تمہاری جبان کے جو تم نے کیڑیا سے کر رکھی ہے ہرشت کے پاس پہلے سے ہی پندرہ بیس گاڑیاں تھی اب اس کے بنگلے پر ایک اور نئی گاڑی آ جاتی ہے اس کا بھائی اشوین اس کے فجول خرچ سے خوش نہیں تھا لیکن کما کے بھی تو اس کا بھائی ہی دے رہا تھا اسی لیے وہ اسے کچھ نہیں کہتا تبھی رات کو ہرشت کے پاس جلی سے فون آتا ہے سوامی جی کا ہمیں آپ کی ساہتہ کرنے میں خوشی ہوگی اب دیکھتے ہیں فورتھ اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے فورتھ اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں ڈی ٹی سوچیتا میم کو ہوتل میں ملنے کے لیے بلاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ایکنومی کرائیس سے گجر رہے ہیں گورمنٹ چینج پرائیم منیشٹر چینج ایوریتنگ چینج لیکن سٹوک مارکٹ ایک دم سٹیبل ہے سب لوگ منافع کمار رہے ہیں یہ اچھی بات ہے لیکن کیا آپ کو کچھ گڑ بڑ نہیں لگ رہی مجھے ان سب کے پیچھے ہرشد میتا نجرا رہا ہے اس نے ہی مارکٹ میں موٹے موٹے فنڈ ڈال کر مارکٹ کو بچا رکھا ہے سوچیتا میم پوچھتی ہے وہ اتنے فنڈ لا کہاں سے رہا ہے ڈی ٹی بتاتا ہے کہ دلی کی سرکار اس کی جیب میں ہے وہ وہاں پر فون گھوماتا ہے اور اس کے دوست سرکاری کمپنیوں کو فون کر کے اس کو موٹے موٹے فنڈ شیئر مارکٹ میں لگانے کو دے دیتے ہیں وہ بینک والے افسروں کی جے بھر کر ان سے بھی اپنی منمرجی کے نون لے رہا ہے پچھلے ہفتے یوکو بینک نے ہرشد میتا کو پچاس کروڑ کا کلین کریڈٹ دیا ہے بینا کسی کلیٹریل کے سوچیتا میڈم کہتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کیونکہ بینا ثبوت ہم کچھ بھی چھاپ نہیں سکتے ڈی ٹی کہتا ہے کوشش کرتا ہوں شاید کچھ مل جائے دوسری طرف ہرشد پولو کمپنی کے سردار جی سے ملنے جاتے ہیں ان کا شیئر اراؤنڈ 20-22 روپے چل رہا تھا اور وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ان کے شیئر کا ریٹ اراؤنڈ 40-50 ہونا چاہیے لیکن ہرشد ان سے وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کا شیئر 400 تک لے جاؤں گا اور جو پروفٹ ہوگا آدھا آدھا جب وہ گھر جاتا ہے تو رات کو اس کا بھائی اس سے پوچھتا ہے تو وعدہ تو کر آیا لیکن فنڈ کہاں سے لائے گا ہرشد کہتا ہے کر لیں گے کوئی جگار اب سمیں آ گیا ہے جب ہمیں اپنی خود کی کمپنی گرو مور کا IPO نکالنا پڑے گا کب تک فنڈز کے لیے ادھر ادھر بھٹکیں گے لیکن اشوین مو بنا کر چلا جاتا ہے کیونکہ اسے یہ سب کچھ کھیالی پلاو لگ رہے تھے اب پانچ مہینے بیچ جاتے ہیں کوبرا کے بندے ایک بار میں بیٹھ کر آپس میں بات کر رہے تھے کہ پولو کا بھاو 230 رپے ہو گیا ہے ہرشد اس میں پانی کی طرح پیسہ بہا رہا ہے اس کو گرانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا دوسری طرف اجے کےڑیا اور تیاغی وہ بھی دوسرے بینکوں کے ساتھ اپنے سمبند صدھارنے میں لگے ہوئے تھے تاکہ ہرشد مہتا کو نیچے گرا سکے اور تیسری طرف سوچیتا میڈم بھی دیبو شیش کے ساتھ مل کر ہرشد کو روڈ پر لانا چاہتی تھی اب پولو کا بھاو 230 سے گر کر 208 رپے آ گیا تھا دونوں مہتا بردرز کو چنتا ہو رہی تھی کہ میکسیمم شیرز تو ہم نے خرید رکھے ہیں تو یہ بیچ کون رہا ہے تب ہی ان کے پاس ایک کوریر آتا ہے اس کو دیکھ کر انہیں پتا چل جاتا ہے کہ شیر کون سے بینک نے بیچے ہیں پھر اشوین کہتا ہے چلو جا کر اسے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے پیسے اٹھاؤ اور ہمارے شیر واپس کرو لیکن ہرشد کہتا ہے بیچنے دو اگلے دو مہینے تک ہم کچھ بھی نہیں کریں گے ان کو لگنا چاہیے کہ ہمارے پاس فنڈز ختم ہو گئے ہیں پھر صحیح ٹائم دیکھ کر ایسا بمبو ڈالوں گا نا ان کے سارے سکرو ٹائٹ ہو جائیں گے اب ہرشد کو کرنا تھا موٹے فنڈ کا جو گار پھر وہ SBI کے ایک ملاجم سیتا رمن سے ملتا ہے اس کا کام تھا بینک کے چیک بروکر کو دے کر بی آر پرابط کرنا یہ ہرشد کے پاس 499 کروڑ کا چیک لے کر آیا تھا بدلے میں یہ ہرشد سے بی آر مانگتا ہے ہرشد کہتا ہے تین چار دن کی بات ہے مجھے کون سا یہ اماؤنٹ ہمیشہ کے لیے رکھنی ہے پھر سیتا رمن کہتا ہے مجھے بی آر ملنے کے بعد اکاؤنٹس کے اندر اینٹری ڈالنی ہوتی ہے پھر ہرشد ہس کے کہتا ہے بہت ٹینشن لیتے ہو تم لوگوں کے ساتھ پہلی ڈیل تھوڑی کر رہا ہوں میرے لیے یہ چھوٹی اماؤنٹ ہے تمہاری وائف کے نام پر بھی کچھ شیئر لے لوں گا سیتا رمن خوش ہو جاتا ہے اب آر بی آئی گورنر کے پاس نیوز پہنچ جاتی ہے کہ ہماری گائیڈ لائنز کو کوئی بھی فولو نہیں کر رہا کوئی بھی ہمیں سیریسلی لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے خاص کر ایس بی آئی آر بی آئی گورنر کہتے ہیں کہ ایس بی آئی چیئرمن سے میں خود بات کروں گا دوسری طرف سوچیتا مادم ہرشت کے خلاف پروف جھٹانے میں لگی تھی لیکن اسے کہیں بھی کوئی پروف نہیں مل رہا تھا ڈی ٹی بھی اپنا نام آگے نہیں آنے دینا چاہتا تھا دوسری طرف جب اشوین کو پانسو کروڑ کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ ہرشت کو ڈانٹتا ہے کہ تم نے بینا بینک ریشپٹ کے اتنی بڑی اماؤنٹ ایس بی آئی سے لیک ایسے ہرشت کہتا ہے پہلی بار تھوڑی نہ کر رہے ہیں یہ کام کسی نہ کسی بینک سے بی آر لے کر دے دوں گا اشوین کہتا ہے جس طرح تُو کام کر رہا ہے نا ایک نہ ایک دن فس جائیں گے پھر ہرشت نراج ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب سمیہ تھا جنوری 1992 کا ہرشت میچ کھیل رہا تھا اور اس کی فیملی میچ دیکھنے کے لیے آئی ہوئی تھی بھوشن بھی اپنی وائف کے ساتھ میچ دیکھنے کے لیے آیا ہوا تھا پھر اس کی وائف اس کو کہتی ہے تم جس کو سارا دن پارٹنر پارٹنر بولتے ہو اس سے کاغج پر سائن تو کروا رکھے ہیں نا یا پھر نام کے ہی پارٹنر ہو پھر جب ہرشت آؤٹ ہو جاتا ہے تو بھوشن اس کو جا کر کہتا ہے تم تو میچ کھیل رہے ہو اور مارکٹ میں سب لوگ تمہارے پارٹنر کو سنا رہے ہیں ہرشت پوچھتا ہے کیا سنا رہے ہیں بھوشن بتاتا ہے کہ سب کو لگتا ہے تو پولو کو نجائج اوپر لے کر جا رہا ہے سبھی انکوائری بٹھانے کی بات کر رہے تھے پھر پیپر میں ایک ایڈ دیکھ کر ہرشت کو آئیڈیا آتا ہے اگلے دن وہ بڑے بڑے نیوز پیپرز کی ریپورٹرز کو اپنے اوفیس میں بلاتا ہے اور ان کو اپنے بارے میں ایڈ چھاپنے کے لیے دیتا ہے اس نے چھپوایا تھا ہرشت میتہ ایز لائر کیونکہ اس نے انویسٹرز کو جتنا پرومیس کیا تھا اس سے زیادہ پروفٹ بنا کے دیا ہے اب ہرشت کو دوڑنا بھاگنا نہیں تھا سیدھا چھلانگ لگانی تھی پھر بھوشن ہرشت کو سمجھاتا ہے کہ لوگوں کے بھروسے سے مت کھلو ہرشت کی نیوز چھپنے کے بعد مارکٹ بھی دن بہ دن گروہ کر رہی تھی جس نے بھی ہرشت کے شیئر میں پیسہ لگایا پروفٹ کمائیا اب ہر کوئی ہرشت کا خاص بننا چاہتا تھا اب خود کی ہی نیوز چھپوا چھپوا کر ہرشت مارکٹ کو اور اوپر لے جا رہا تھا پولو کا بھاو 350 سے بھی کروز کر کے اوپر چلا گیا تھا ایک رات ہرشت اپنی ماں کو جا کر بتاتا ہے کہ تیرہ بیٹا دھیرو بھائی سے بھی بڑا ٹیکس پیئر بن گیا ہے اب دیکھنا تیرہ بیٹا کمائی کے کتنے دروازے کھولتا ہے اب اپنے آفیس میں کبھی تعلہ نہیں لگے گا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں سوچیتا میڈم دیبو شیش کو لے کر ایک پرانی بلنگ میں جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ہرشت نے ماجدہ انڈرسٹریز کے شیئر کو مارکٹ میں وہ مقام حاصل کرایا جس کے وہ لائک ہی نہیں تھا اس کے بھاو کو روڈ سے اٹھا کر آسمان پر لے گیا وہ بھی جھوٹی قبر کے سہارے کیونکہ ماجدہ انڈرسٹریز کا آفیس اسی بلنگ میں تھا جس کو ورشوں سے تعلہ لگا ہوا تھا وہ یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ ہرشت سمارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ کرک بھی ہے پھر اگلے دن کے اخبار میں پھر سے نیوز آتی ہے ہرشت میتا ایزے لائر اور یہ خبر سوچیتا نے چھپوائی تھی پھر وہ سوچیتا کو ملنے کے لیے فائیو سٹار ہوتل میں بلاتا ہے وہ سوچیتا میڈم کو اس کی سیلری سلپ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اور بیس سال میں کتنا روپیہ کمالوگی میرے ساتھ جڑ جاؤ لائف بنا دوں گا سوچیتا کہتی ہے تمہارا سکھا مارکٹ میں تب تک چل رہا ہے جب تک تمہارے پیسے کے سورسز چھپے ہوئے ہیں جس دن سب کو پتا چلا کی پیسہ آ کہاں سے رہا ہے تم سیدھا نیچے آ کر گر ہوگی اگلے دن ایک پریس ریپورٹر جگنیش ہرشت کو فون کر کے بتاتا ہے کہ کل صبح تمہارے گھر اور آفیس میں اس کے بعد سبھی فائلیں اور کمپیوٹر ایک ٹرک میں لاد کر کہیں اور شفٹ کر دیے گئے اور وہاں پر نئے کمپیوٹر رکھ دیے گئے پھر دن آتا ہے 28 فروری 1992 کا ہرشت انکم ٹیکس ٹیم کا انتجار کر رہا تھا تب ہی ان کے گھر پر رامانند سوامی اپنی ٹیم کو لے کر آتا ہے وہ ہرشت کو سرچ ورنٹ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب سے کوئی بھی باہر سے اندر نہیں آئے گا اور نہ ہی اندر سے باہر جائے گا اب سے کوئی بھی فون کول ہوگی تو میں ریسیو کروں گا پھر سرچنگ شروع ہو جاتی ہے گھر میں بھی اور آفیس میں بھی تب ہی آفیس سے فون آتا ہے کہ ہم نے پورا آفیس چھانوارا کچھ بھی illegal نہیں ملا ہم نے ان کے سارے سی پیو اپنے کبجے میں لے لیے ہیں پھر رامانند سوامی کہتے ہیں کہ اکاؤنٹ سیکشن کو سیل کر دو پھر وہ ہرشت کو کہتے ہیں کہ جب تک انویسٹیگیشن پوری نہیں ہو جاتی تم بکس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے پھر وہ ہرشت اور اشوین کا آفیس سیل کر دیتے ہیں اب اس کے اندر کا سامان باہر نہیں نکل سکتا تھا اور نہ ہی کچھ اندر جا سکتا تھا اس کے آفیس میں کچھ نہ ملنے کے کارن اس کے کمپیٹیٹر بھی اداس ہو جاتے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ریڈ میں انکم ٹیکس آفیسر کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا تھا لیکن ہرشت کی ریپوٹیشن پر جرور فرق پڑ گیا تھا پھر وہ دیش کی ایکنومی اور آنے والے بجٹ پر مست سی بائٹ دیتا ہے اور اس طرح فیل کرواتا ہے جیسے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں آر بی آئی گورنر چنہی میں ایک میٹنگ بلاتا ہے وہ سبی کو سلا دیتا ہے کہ شیئر مارکٹ انڈیکس تین ہزار کروز کر گیا ہے مجھے لگتا ہے اب اس میں کام کرنا رسکی ہوگا میری سبی انسٹیٹیوشنز کو سلا ہے کہ اپنے شیئر بیچ دیں اور کول ڈاؤن ہو کر بیٹ جائیں لیکن یہ بات یو ٹی آئی کے فیروانی کو پسند نہیں آتی کیونکہ مارکٹ کا اصلی بل تو یہی تھا جو صرف خریدنا جانتا تھا بیچنا نہیں میٹنگ ختم ہونے کے بعد سی بی میں کام کرنے والا ایک آدمی گورنر کو بتاتا ہے کہ انسٹیٹیوشنز آپ کی بات نہیں سنیں گے رومر ہے کہ وہ صرف حرشد میتا کی بات سنتے ہیں گورنر پوچھتا ہے تو یہ سی بھی کیا کر رہی ہے پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ سی بھی کے پاس پاور ہی کیا ہے پھر جب گورنر واپس بومبے جا رہا تھا تو فیروانی فلائٹ میں آ کر اس سے ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس سمیں مارکٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا صحیح نہیں ہوگا گورنر کہتا ہے کہ بینکوں کا پیسہ تیجی سے شیئر مارکٹ میں لگایا جا رہا ہے ہر شیئر اوور پرائز ہو گیا ہے ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں انوالو ہونا پڑ رہا ہے دیش کی بھلائی کا سوال ہے دوسری طرف اجے کیڑیا سبھی کو ایک پارٹی دیتا ہے بلائیا تو اس نے حرشد میتا کو بھی تھا لیکن وہ آیا نہیں پھر وہاں کوبرا کے چمچے آتے ہیں وہ اپنا دکھڑا رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مارکٹ ایک مہینہ اور اوپر چڑھی تو ہم تو روڈ پر آ جائیں گے پھر تیاغی کہتا ہے کہ آر بی آئی گورنر اس کے پیچھے پڑا ہے دیکھتے ہیں کچھ کر پاتا ہے نہیں پھر آر بی آئی گورنر ٹیکس اوفیسر رامانند سوامی کو بلاتے ہیں رامانند سوامی بتاتا ہے کہ ہرشد کو ہمارے آنے سے پہلے ہی خبر مل گئی تھی اس لیے اس کے گھر سے اور اوپس سے ہمیں کچھ بھی پرابت نہیں ہوا ہم نے ان کے کمپیوٹرز اٹھا لیے لیکن ان پر بھی پاسورٹ لگے ہیں ہم نے کسی ایکسپرٹ کو بلائیا ہے دیکھتے ہیں کمپیوٹر میں کچھ ملتا ہے نہیں پھر گورنر پوچھتا ہے اس کے پیسوں کے سورس کا پتا لگانے کا کوئی اور طریقہ ہے رامانند سوامی کہتا ہے اس کا مین اکاؤنٹ ایس بی آئی میں ہے وہاں کافی لین دین ہوا ہے اگلے دن گورنر کا ایک کرمچاری اسے ہرشد میتا کے ایس بی آئی اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز دکھاتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں 20-25 کروڑ کی انٹریوں تو ایسے تھی جیسے کوئی چلر کے انٹری ہو اس کے علاوہ بہت ساری موٹی موٹی انٹریز بھی تھی جس میں کوئی دو سو کروڑ کی کوئی ایک سو پچاسی کروڑ کی کوئی دھائی سو کروڑ کی ان انٹریوں کو دیکھ کر گورنر کے پاؤں تلے جمی نکل جاتی ہے پھر وہ اس سٹیٹمنٹ کو فائننس منسٹر کے ساتھ شیئر کرنے کو کہتا ہے اور ایس بی آئی کے چیئرمن گوئی پوریا کے ساتھ بھی اگلے دن جب حرشد اپنی چھت پر بنے سویمنگ پول میں نہا رہا تھا تب اس کے پاس سیتا رمن کا فون آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بڑی پروڑم ہو گئی ہے سر گوئی پوریا صاحب نے آپ کا سٹیٹمنٹ منگوایا تھا کیونکہ ان کو آر بی آئی کی طرف سے اوڑ رہا تھا پلیز سر آپ اپنا حساب چکتا کر دیجئے حرشد فون کار دیتا ہے پھر سیتا رمن اس سے ملنے جاتا ہے حرشد سیتا رمن کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن سیتا رمن کہتا ہے صاحب پہلے تو ایک سو ستر کروڑ دیجئے کیونکہ کل اس کی آخری ڈیٹ ہے اگر یہ رقم پکڑ میں آگئی تو آپ کو پانسو کروڑ کی دوسری رقم بھی دینی پڑے گی جو آپ نے چار پانچ دن پہلے ہی لی ہے پھر حرشد کہتا ہے کہ آپ کو ایک سو ستر کروڑ مل جائیں گے لیکن فلحال کے لیے پانسو کروڑ بھول جاؤ آپ کو بچے کے منڈن کے لیے کوئیم دور جانا تھا نا بنداس وہاں پر جاؤ پھر وہ بھوشن کو سیتا رمن کی پوری فیملی کی ائر ٹکٹ اور وہاں رہنے کا انتجام کرنے کو کہتا ہے پھر سیتا رمن آفیس بند ہونے کے بعد اپنے آفیس میں جاتا ہے پھر وہاں جا کر وہ حرشد والی فائل میں سے ایک رقم کی انٹری چینج کر دیتا ہے اب مہتہ برادرز اور اس کے پارٹنر پرنف سیت کو آر بی آئی گورنر کی چینطہ ستا رہی تھی کیونکہ وہ ان کے ایس بی آئی اکاؤنٹ کے پیچھے پڑا تھا اشوین سمجھاتا ہے کہ اس سے پہلے ماملہ بگڑے تو پیمنٹ والا سارا حساب کلیر کر دے پرنف سیت کہتا ہے کہ ایک کام کر تو آر بی آئی گورنر سے جا کر مل شاید باتچیت سے ہی ماملہ حل ہو جائے پھر ہرشد آر بی آئی گورنر سے ملنے کے لیے جاتا ہے ہرشد اسے کہتا ہے کہ آپ مجھے تھوڑا ٹائم دو میں آپ کو سب کچھ سمجھاتا ہوں لیکن گورنر کہتا ہے کہ میں کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتا پھر گورنر یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے کہ میں دوسری میٹنگ میں جانے کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں آج دن تھا 10 اپریل 1992 کا ایس بی آئی کے دو کرمچاری اپنے بوس کھیمانی کو آ کر بتاتے ہیں کہ ہماری بک میں 1744 کروڑ کی انٹری ہے لیکن پیڈیو سے آر بی آئی کی سٹیٹمنٹ آئی ہے ان کے حساب سے ہمارے پاس 1670 کروڑ کی سیکیورٹیز ہے میچنگ میں 74 کروڑ کا ڈیفرینس کیوں آیا یہ ہم فیگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ہمیں پتا چلتا ہے کہ آر بی آئی سے جو سٹیٹمنٹ آیا تھا وہ 1670 کروڑ کا نہیں بلکہ 1170 کروڑ کا تھا ہمارے اکاؤنٹ سے 574 کروڑ میسنگ ہے پھر کھیمانی دھیان سے دیکھتا ہے وہاں 1170 کو اور رائٹ کر کے 1670 بنایا ہوا تھا پھر کھیمانی سیتا رمن کو بلانے کے لیے کہتا ہے دوسرا کرمچاری بتاتا ہے کہ وہ چھٹی پر گیا ہوا ہے پھر کھیمانی کہتا ہے کہ ابھی جاؤ اس کا ڈیسک اور اس کی سیف سب کچھ اچھے سے چیک کرو پھر وہ اس کا ڈیسک اور سیف اچھے سے چیک کرتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا پھر کھیمانی اپنے بوس سدھاکر راو کے پاس جاتا ہے سدھاکر راو کہتا ہے کہ اس کی چھٹیاں کینسل کرو اور اسے ابھی کی ابھی پکڑ کر یہاں لے کر آو پھر ٹیم 12 اپریل 1992 کو کوئیم ٹور کے پاس پلانی میں جاتی ہے جہاں سیتا رمن اپنے بچوں کا منڈن کروانے آیا تھا پھر وہ وہاں اسے گھاٹ گھاٹ ڈھونڈتے ہیں اور آخر کار ایک مندر کے باہر سیتا رمن انہیں مل ہی جاتا ہے پھر وہ اسے ہوتل میں لے جا کر پانسو کروڑ کے بارے میں پوچھتے ہیں سیتا رمن کہتا ہے اس کی تو کوئی پروبلم ہی نہیں ہے اس کا سارا حساب میرے پاس لکھا ہوا ہے بس جلدی جلدی میں میں بتانا بھول گیا میں تھرسڈے کو آ کر سب کچھ بتاتا ہوں لیکن اس کے ساتھی اسے آج ہی واپس لے چلتے ہیں پھر کھیمانی کے پوچھنے پر سیتا رمن بتاتا ہے کہ میرے پاس SGL نہیں ہے پھر کھیمانی کہتا ہے دیکھو سیتا رمن ہم پانسو روپے کی بات نہیں کر رہے ہم بات کر رہے ہیں پانسو کروڑ کی پھر سیتا رمن کہتا ہے میرے پاس بی آر ہے سب کی سانس میں سانس آ جاتی ہے پھر وہ کہتا ہے میرے پاس بی آر بھی نہیں ہے میرا مطلب بی آر تو ہے پر میرے پاس نہیں ہے ہرشد میتا کے پاس ہے پھر وہ SBI چیئرمن گوئی پوریا کے پاس جاتے ہیں وہ انہیں بتاتے ہیں کہ ہرشد میتا نے پین بی کو دینے کے لیے ہم سے پیسہ لیا تھا لیکن ان کو پیسہ دیا نہیں اس لیے ہمارے اکاؤنٹ سے پانسو کروٹ چلے گئے یہ بات جان کر گوئی پوریا گصہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ فائننس منسٹر کے ساتھ بات کروں گا اور اس فروٹ کے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہیں سب کو ڈسمس کر دوں گا اگلے دن ہرشد میتا کھمانی سے ملنے جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بی آر میرے پاس ہے جس دن میں وہ آپ کو دینے والا تھا اس دن میرے آفیس میں ریڈ پڑ گئی اور ان لوگوں نے میرا آفیس سیل کر دیا اب جب بھی انکم ٹیکس والوں کا پہرہ ہٹے گا تب ہی میں آپ کو بی آر دے پاؤں گا پھر کھمانی کہتا ہے یہ آپ کی ٹینشن ہے ہماری نہیں ہمیں بی آر آج کی آج چاہیے پھر ہرشد میتا کہتا ہے کہ میں نے ایس بی آئی کو سترہ سو کروڑ کی سیکیورٹیز دلائی ہے اس میں قریب قریب دو سو کروڑ کا منافع ایس بی آئی نے کمایا ہے آپ کو کیا لگتا ہے پان سو کروڑ لے کر میں بھاگ جاؤں گا آپ مجھے ایک ہفتے کا ٹائم دیجئے اگر بی آر نہیں دے پایا تو آپ کے پان سو کروڑ آپ کو واپس لوٹا دوں گا جب یہ بات تیاغی کو پتا چلتی ہے تو وہ کیڑیا کو فون کر کے کہتا ہے ہرشد کو پان سو کروڑ کی ضرورت ہے مارکٹ میں کچھ دن اور ہرطال چلنے والی ہے اس لیے شیر تو بیچ پائے گا نہیں اور میرے سیوہ کوئی اور ایسا نہیں ہے جو اسے پان سو کروڑ دے پائے اب اس کا گلہ پکڑنے کا سمیں آ گیا ہے پھر رات کو ہرشد سوامی جی کے پاس فون کرتا ہے سوامی جی کہتے ہیں آپ نشچنط رہیے آپ کا کارے پورن ہو جائے گا پھر سوامی جی ہرشد کو اس آدمی سے ملنے کو کہتے ہیں جس کا ہرشد سے چھتیس کا آکڑا تھا یعنی یو ٹی آئی کمپنی والا فیروانی فیروانی سانسد بننا چاہتا تھا اور سوامی جی نے اس کو ہرشد کی ہیلپ کے بدلے سانسد بننے کی میٹھی لولی بوب جسا دی تھی ہرشد اگلے ہی دن کھیمانی کو پان سو کروڑ کے رقم واپس کر دیتا ہے پیسے واپس پا کر کھیمانی کے چہرے سے مسکان ہی نہیں ہٹ رہی تھی آج دن تھا 21 سپریل 1992 کا ہرشد نے جب ایس بی آئی کی پیمنٹ واپس کر دی تو اس بات سے تیاغی اور کیڑیا کے چہرے اترے ہوئے تھے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی رقم وہ ایک دن میں لے کر کہاں سے آیا ہے پھر تیاغی کہتا ہے کہ اس نے بینہ بی آر کے ایس بی آئی سے پان سو کروڑ لیے تھے یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے ایس بی آئی بھی اس بات کو دبانا چاہتا ہے ہمیں یہ بات لیگ کرنی ہوگی تاکہ فروڑ لوگوں کے سامنے آئے اور نیوز باہر آتے ہی مارکٹ ہل جائے گی اور ہرشد سیدھا نیچے آ کر گرے گا پھر وہ ایس بی آئی میں اپنی جان پہچان والے کو فون کرتے ہیں جس کو شرط بیلاری اٹھاتا ہے اور یہ وہی تھا جس کو ہم نے فرسٹ اپیسوڈ میں سوچتا میڈم کو فروڑ کی جانکاری دیتے ہوئے دیکھا تھا تو دوستوں کہانی جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں پر آ کر ختم ہو گئی اب اگلے ویڈیو میں میں بتاؤں گا کی ہرشد میتا کا فروڈ کیسے پکڑا گیا اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا ہوا مجھے لگتا ہے اب تک میں نے جتنا بھی بتایا ہے آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتایا ہے اتنی ڈیٹیلنگ آپ کو کسی بھی چینل پر دیکھنے کو نہیں ملے گی سو آگے کے اپیسوڈ دیکھنے کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں کل یا پرسوں باقی کے سبھی اپیسوڈ اپلوڈ ہو جائیں گے اور اگر آپ یہ ویڈیو پندرہ جنوری کے بعد دیکھ رہے ہیں تو اب تک اس کے باقی کے اپیسوڈ اپلوڈ ہو چکے ہوں گے مستی سے جا کر پوری ویڈیو دیکھئے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیل دین بائی بائی